امیتھی جلے کی سبھی مہترکون جگہوں پرتشت بکتیوں امام کئی انہیں چیزوں سے آپ کو روبرو کرانے کے ادیسے سے امیتھی جلے کے واسیوں کو ایک شوتر میں پیروتے ہوئے امیتھی آپ کی ٹیم نے اپنی آترہ آرم کی جس میں آپ سبھی کے پیارے اور معاشرواد نے ہمیں شکتی پردان کی بھروسہ کیجئے جب تک آپ لوگ اپنا پیار یوں ہی بنائے رکھیں گے ہمارا کاروان چلتا رہے گا فیلحال اس وقت ہم ہیں امیتھی جلے کے جلہ مکشالہ گوری گنج میں گوری گنج امیتھی سے لگ بھک تیرہ کلیمیٹر دور ہے اور یہاں پر دیکھنے سننے سمجھنے والی جو بھی جگہیں ہیں ان سے ہم آپ کو روبرو کراتے رہیں گے آپ کی جانکاری کے لیے یہاں کے ریلوے سٹیشن ایمم گوری گنج کی مکہ سہر کی ویڈیو کا پہلا پارٹ ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں دوستوں آز ہماری یادترہ ہے امیتھی کے گوری گنج میں استعت شوپشد مندر لو دی بابا مندر جو کہ گوری گنج سے ریبریلی مارک پر گوری گنج کی بلکل مہانی ایمم گوری گنج سے جگدیس پر والی سڑک کے ٹھیک نزدیک ہی استعت ہے اس مندر پر پہنچ کر ماتھا ٹیکنے والوں کی سنکھیا بھلی ہی یہ دیکھو لیکن ہر سمیں اس مندر پر سردھالووں کا تانتہ نہیں لگا رہتا ہے ایسا ہی ہوا جب ہم یہاں پر پہنچے اس کے پہلے آگے بڑھیں آپ کے اپنے چنل امیتھی ہاں کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن دبا دیجئے تتہ دوستوں میں بھی جرور سیئر کر دیجئے جس سے صحیح لوگوں تک یہ جانکاری پہنچے تو چلیئے سب سے پہلے مندر کی سنرچنا سمجھ لیتے ہیں مندر میں کل دو دوار ہیں پردھم دوار سے پرویش لیتے ہی سامنے ہی ایک پیپل کا پیڑ ہے بشال کا ہے پیپل کا پیڑ ابھی ادھک پرانا نہیں ہے کنٹو مندر پرانگن کے لگ بھگ ستر پرستت حصے کو اپنی چھایا پردان کر دیجئے اور اس پیپل کے پیڑ سے جڑی ہوئی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پیپل کے پیڑ کو بھی لوگ پوجھتے ہیں ایک ویشیش آستہ شروع اس پر جل چاڑاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں گھنٹیاں بانتے ہیں مندر کے سکھر پراشیر پر اتری دیجا میں جائے لوڈی بابا لکھا ہوا ہے اور اس کے ٹھیک بغل ایک بارہ دری بھی ہے مندر کے ویشے میں سمجھیں گے پوری سرچنہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں اس مندر کے اتحاص پر اس مندر کے سرچھا کے امام دیگوحال کرتا راکیش بابا نے بتایا کہ امیٹھی جلے کے ہی لوڈی کا پروہ نمہ گاؤں کے نمانسی سری لوڈی بابا جی جو کہ دلی میں رہ کر پہلوانی کیا کرتے تھے ایک بار اپنے کسی مطر کی شادی کو اٹین کرنے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے یہاں پر اتر بھارت میں خاص کر امیٹھی پرتاب گھر ریبریلی ایمم شلطانپور جلے میں ایک رواز ہے کہ سادی کے پسچات اگلے دن کھچڑی کی رسم منائی جاتی ہے کھچڑی کی رسم کے ایک دم اپرانت ایک خونٹا اکھارنے کے ویدی ہے جس میں کچھ لکڑی کے توتے اتیادی لگے رہتے ہیں اس رسم کو نبھاتے ہیں دولے کے رشتہ دار مطر ایمم انیلوگ اب ان کی مطر کی سادی میں کو ہوا کچھ یوں کہ کنیا پکش نے خونٹے کی جگہ بابول کا پورا پیڑ گاڑ دیا اور بعد میں جب یہاں رسم منائی جانے لگی تو سب کے توتے اڑ گئے لیکن لودھی بابا نے پہلوان ہونے گنات اس چیلنج کو سکار کیا اور خونٹا روپی اس بابول کے پیڑ کو اکھار پھیں گا جس سے ان کے موں سے خون آ گیا لیکن وہ وہاں پر رکے نہیں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے جس اسطحان پر گوری گنج کے مہانے بیا کر رکے بیٹھے وہی پر ان کے مرتی ہو گئی اب کیونکہ یہاں انہی کی اچھا تھی آتا جہاں ان کی مرتی ہوئی وہاں پر ان کی سمادھی بنا دی گئی سمایانترال کے بعد لوگوں کو یہ حجیانت ہوا کہ ان کی سمادھی کی آسپاس مانگی گئی مندیتیں پوری ہوتی ہیں تمام پرکار کی بیماریاں بھوٹ بادہ سے بھی ان کے اسطحان پر آ کر مکتے ملتی ہیں تب جا کر لوگوں نے یہاں پر ایک مندر کا نرمان کروایا ایک روچک کتھا کچھ اور گرامیڑ اس مندر کے ویسے میں بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی بار گیوری گنج میں ریلوے لائن بچ رہی تھی بریٹس سرکار دورہ یہاں کاری کیا جا رہا تھا تو اس میں کئی بار بادہائیں آ جاتی تھے ارتات ریلوے لائن صحیح سے بچ نہیں پھا رہی تھی بعد میں بریٹس ساسکوں نے اس کی چھانبین کرائی تو سائد یہاں پر کسی دب سکتی کے ہونے کا آبھاس ہوا یہاں پر پوجہ پارٹ کی گئی جس کے بخصات ریلوے لائن بچھا پانا یہاں پر سمبھو ہو پایا اگلی بات گرامین نے بتائی کہ اے سی سی فیکٹری میں بھی کاری یہاں پر پوجہ پارٹ کرنے کے بعد ہی سمبھو ہو پایا تھا آپ کو بتا دیں پرتیک ورش بابا جی کی شوہ یاترہ بھی نکالی جاتی ہے جس میں بہت سردھالو بھاگ لیتے ہیں پہنچتے ہیں ان کی شوہ یاترہ نکالتے ہیں نرت کرتے ہیں خوشی سے گاتے ہیں ناستے ہیں اس کے علامہ یہاں پر پرتیک ورش ایک بھندارہ بھی ہوا کرتا ایک دادا جی بھی ہمیں یہاں پر ملے تھے کئی ساری باتیں انہوں نے بھی ہمیں بتائی تھی آئیے سنتے ہیں دادا جی کے حساب سے مندر بہت دادا پرانا ہے اور ان کے بچپنے سے بھی یہ مندر ایسا ہی بنا ہوئی لوگوں کے مانتائیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں بھیو کرتے ہیں مندر ایسا ہی نہیں ہے ان کے بچپنے سے مطلب یہاں کے مہت تو یہاں تھا ایسا ہی ہے ان کے بچپن سے بعض لوگوں کے مانتائیں پوری ہوئیں اور دھر دھر یہ مندر یہاں پر بنوانے ہیں دادا جی آج بھی یہاں پر متھا ٹیکنے آتے ہیں انہی کی طرح کئی بھرکت کئی سردال ہوئے ہیں روز بھرہ بابا کی چنڑوں میں دیان کرنے ہیں تو ہمارے آج کے ایپسوٹ میں فلحال اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے آپ کے لئے ایک نئی روچک ویڈیو لے کر نمسکار میں ہوں سیبم سکلا جو آپ کے لئے ایسی ہی انٹرسٹرنگ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں آپ سبی سے نویدن ہیں کہ یوٹیوب سہی تمام انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کریں ہم سے جڑیں ساتھی ہمارے واتس اپ نمبر پر اپنا نام لکھ کر بھیجیں اور ہم سے سیدھے جڑیں